السلام علیکم ورڈز کیا سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرش ہوں گے میں ہوں آپ کا مجھبان کامران صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چلال عمام کی صلعت ایک نئے بیڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک بار پھر آپ کو لے کر آئے ہیں ایک بار روڈ بائک مارکٹ میں آج ہم کھڑے ہوئے اس وقت آٹوز جو ہے شاری آٹوز پہ اور ہم بات کرنے والے ہیں دوستو سیکیورٹی سسٹم پہ تین طرح کے سیکیورٹی سسٹم ہیں انگل کے پاس وہ سارا کچھ آپ آپ کو ایکسپین کریں گے اور یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ ورائٹیز بھی مل جائے گی یہ سیکنڈ پارٹ ہے ہمارا جو ہے یہاں پر بنانے کا ویڈیو اچھے لگے لائک کومنٹ شیئر اور ہمارے چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب آپ کے کوئی بھی کومنٹس ہیں کوئی سجیشن کوئی کمپلین ہے آپ نیچے کومنٹ باکس پہ ہمیں کر سکتے ہیں سلام علیکم انگل سلام علیکم کیسے ہیں آپ نام بتائی گے انگل شویب شویب شاری شاری اچھا شاریز آٹوز پہ اس وقت کھڑے ہوئے دوستو سیکیورٹی سسٹم کی بات ہو رہی ہے کہ بائک میں جو سیکیورٹی سسٹم لگتا ہے اس کی ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں انگل سے بات کرتے ہیں وہ سارا کچھ آپ کو سمجھائیں گے جی انگل بھائی سسٹم تو بہت سارے آتے ہیں اور ہنڈر پرسنٹ اللہ میہ کی ذات ہے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے میکسیمم سیکیورٹی کس میں ہے اس وقت جو ہے وہ تین سسٹم چل رہے ہیں ایک سسٹم ہے ریموٹ سسٹم گاڑی چھین کے بھاگتا ہے گاڑی دے دیں ریموٹ سے بٹن دبائیں گاڑی بن مگر وہ ریلائیبل نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ اس کی سو گس کی رینج ہے سو گس بھی ڈبے پر لکھی بھی ہے یعنی ستر اسی گس کی رینج ہے وہ سو یا ستر کب ہے جب ریموٹ کا سیل پورا ہے اچھا جی ریموٹ کیوں ریلائیبل نہیں ہے کہ سو گس کی رینج ہے سو گس بھی ڈبے پر لکھی بھی ہے یعنی ستر اسی گس کی رینج ہے اچھا وہ سو یا ستر کب ہے یار جب ریموٹ کا سیل پورا ہے تب ہے اول تو آپ سو گس کے اندر گاڑی روک نہیں پاتے مان لیا سو گس رینج پوری بھی ہے تو مکہ کھانے کے بعد جب تک جیب میں سے نکال کر ریموٹ کا بٹن دبانا ہے سو گس تو پار ہو جائیں گے چلو مان لیا آپ نے سو گس میں گاڑی روک لیا تو اس کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے وہ بھی سو گس کی رینج سے زیادہ رینج رکھتی ہے دوسرا آئٹم آتا ہے ٹریکر گاڑی شین کے بعد تا گاڑی دے دیں موبائل سے ایس ایم ایس ماریں دنیا میں کہیں ہوگی گاڑی بند ہو جائے گی گاڑی آپ لوکیٹ بھی کر سکتے ہیں مگر وہ بھی بہترین نہیں ہے کیوں بہترین نہیں ہے جی مسئلہ یہ کہ میں نے آپ سے بائیک شین لی میں نے آپ سے آپ کا موبائل شین لیا میں چلا گیا کیماری کے پول پہ کھڑے ہیں آپ میرا کیا کر لیں گے اور جب تک گھر فون کر کے اپلیکیشن ڈال کے ان کو بول کے ان کو گاڑی بند کروانے کی آپ کوشش کریں گے تب تک گاڑی کے بارہ ٹکڑے ہو چکے ہوگا تیسرا سسٹم ہے ٹائمر سسٹم یعنی کچھ ٹائم کے بعد گاڑی بند کرے گا رینج ٹوٹ سکتی ہے فرکونسی رکھ سکتی ہے ٹائم نہیں رکھتا اچھا جی کتنے دیر کے بعد بند کرے گا ہم بتا دیں گے اتنا ٹائم بہتر ہے کم یا زیادہ آپ کروا سکتے ہیں چھ مہینے گارنٹی ایک سال وارنٹی بیٹری ہے کہ نہیں ہے کام کرتا رہے گا کام کیسے کرے گا کام سمجھ لیں دوستو آپ کو ایکزیمپل دے رہے ہیں انکل سسٹم بنایا ہوا ہے انکل نے تو وہ سارا سسٹم آپ کو سمجھا دیتے ہیں یہاں پر دیکھ لیجئے گا انکل نے اب بتاتے ہیں آپ یہ جو ڈبا ہے یہ ڈبا نہیں ہے یہ آپ کی بائک ہے سٹارٹ ہے اندر کہیں سسٹم لگا ہوا ہے یہ ہیڈ لائٹ ہائی لو والا بٹن ہے اچھا اور بھی آپشنز ہیں وہ ایس پر ڈرائنگ سٹائل وہ ہم پھر آپشنز اور بھی سیلیکٹ کر لیتے ہیں میں مثال کے طور پر آپ کو ہائی لو والے بٹن سے اگر آپ نے ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے تو میں وہاں سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ بائک ہے آپ چلا رہے ہیں کچھ ہنے آئے کوئی لمبا کام نہ کریں ہائی کر کے دے دیں اس کو بائک اب وہ ہائی رکھے یا لو رکھے کوئی فرق نہیں پڑتا گاڑی نے اپنے ٹائم پر بند ہونا ہے ٹائم میں نے مختصر سٹ کیا ہوا کہ سمجھانے میں آسانی ہو آپ نے دے دی گاڑی اتارا بیٹھا بھاگا دو گلی دور پہنچا گاڑی بند یعنی ہمیں اگلی گلی میں جا کے گاڑی بند ہونی ہے یہ کنفارم ہے اب یہ ہائی لو کرے گاڑی نے سٹارٹ نہیں ہونا چھپا کے کہیں بٹن لگاوا ہے اس کو ٹچ کریں سٹارٹ ایک صورت دوسری صورت آپ نے دی گاڑی وہ کہتا ہے ٹھہر جاؤ موبائل دو بٹوا دو کہاں رہتے ہو جو بھی کچھ ہے اس کے ٹائم اس کے ہاتھ میں ختم ہو گیا اس کے ہاتھ میں گاڑی بند ہو گئی کہتا ہے جی سٹارٹ کرو چور سچ بتاؤ اس کو بتا دیں یہ رہا چور سچ ہو جائے گی سٹارٹ تسلی بھاگ گیا ہم نے کچھ نہیں کیا آگے جا کے گاڑی پھر بند ہو جائے گی اب وہ یہ بٹن دباتا رہے گا اسٹارٹ کرتا رہے گا نہیں ہوگی اس کو ایک بار ہی دبانے سے ہوگی سٹارٹ یہ ڈمی بٹن ہے یہ ایک دفعہ پہلی دفعہ سچا ہے اگلی دفعہ جھوٹا ہے پھر دوبارہ اس سے نہیں ہوگی اس سے ہوگی چھین کے لے جا رہا ہے تو بچا رہا ہے ساتھ بٹھا کے لے کے جا رہا ہے تو بچا رہا ہے ایک اور چھیننے کا طریقہ ہوتا ہے پارکنگ میں وہ آپ سے چھابی ہو چک لیتا ہے چھابی دے دو پڑ جو پیچھے اب وہ چھابی لگاتا ہے سٹارٹ کرتا ہے ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے نہیں یار ہم نے تو چور سچ لگایا ہوئے کھلیا سمسم لگایا ہوئے وہ کہتا ہے ادھرہ بھائی اس کو سٹارٹ کر اب تو بٹن یا ریموٹ یا ایس ایم ایس یہ جو بھی کچھ ہے آپ کو بتانا پڑے گا ہمارا سسٹم لگا ہوا ہے سسٹم یہ نہیں ہے یہ ڈیمو بورڈ ہے سسٹم تو اس کے اندر لگا ہوا ہے ہمارا سسٹم لگا ہوا ہے آپ چھابی بند کر کے گئے ہیں مانگتا ہے چھابی دے دیں چھابی لگایا گا سٹارٹ کرے گا ہو جائے گی بھاگ گیا کچھ ٹائم گزرا کچھ فاصلے پر پہنچا گاڑی بند اچھا آگے جا کے گاڑی بند ہو گئی ہے یہ کھڑی گاڑی چوری کر رہا ہے دنیا کی بجلی کی کوئی چیز ہو اس کی کرنکی تار کٹ دے وہ زیرو ہو جاتی ہے پچاس رنگ کی تارے جاریوں کرنکی تار لال ہے ہمارا سسٹم لگا ہوا ہے لال تار کٹے ہری کٹے نیلی کٹے پیلی کٹے پورا سسٹم نکال کے روڈ پر پھینک دے بیٹری نکال دے اگنیشن سوچ کی تار تارے کٹ دے موٹ سائیکل لے اسٹارٹ نہیں ہونا یہ میکسیمم فیچرز ہیں جتنے بھی آپ کے شہر میں آپ کے ملک میں چیزیں ایویلیبل ہیں اس کے فیچر میکسیمم ہیں اور پھر یہ نہ بیٹری ہو تو بھی کام کرتا رہے گا بیٹری نہ ہو تو بھی کام کرتا رہے گا اور بیٹری پینے پیلانے سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی اور انفرمیشن ٹھیک ہے اپنا کونٹیکٹ نمبر شیئر کر دیجئے گا ہمارے دوستوں کے ساتھ نمبر ہے میرا 0300 277 8595 بہت شکریہ انگل آپ کا خدا حافظ